بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب آج ہم ڈسکس کریں گے ریسپاریٹری سسٹم آف برڈز فرسٹ و فال ہم اس کی ڈسکس کر لیتے ہیں what is respiration definition respiration کی respiration in actual ایک پروسیس ہے بریدنگ کا جس میں سیل آکسیجن یوز کرتے ہیں اور شگر کی بریکڈاؤن ہوتی ہے اور اسے انرجی حاصل کی جاتی ہے شورٹلی اس کی دیفنیشن یہ ہے اور ریسپاریٹری سسٹم کیا ہوتا ہے ریسپاریٹری سسٹم in actual respiration کے پروسیس میں جو سپیسیفک آرگنز اور سٹرکچرز یوز ہوں گے اینیمال یا پلانٹس کے وہ ملکے بناتے ہیں ایک سسٹم جس کو ہم بولتے ہیں ریسپاریٹری سسٹم جو کہ ایک بائیلوجیکل سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ برڈز کی ریسپاریٹری سسٹم کا ایمپورٹنٹ رول کیا ہے ایک تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ اوکسیجن ڈیلیور کرتی ہیں ایئر سے لے کے ٹیشوز تک اور کاربن ایکسائٹ ڈیموو کر دیتے ہیں سیکنڈلی ہمارے پاس جو ہے وہ ہے تھرمو ریگولیشن ٹھیک ہے تھرمو ریگولیشن کیا ہوتا ہے این اکچول یہ ہیٹ بیلنس کرنے کا کہ برڈز کے اندر ایکسٹرہ ہیٹ کو نکالنے کا یا برڈز کے اندر ہیٹ جو بیلنس کرنے کا عمل ہے وہ تھرمو ریگولیشن کلاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریسپریٹری سسٹم جو برڈز کا ہے وہ میمل سے کس بیس پہ ڈیفرنٹ تین اس کی بیسیز ہیں ہم دیکھیں گے ایئر سیکس اور ایئر سپیس ایئر سیکس اور ایئر سپیس جو ہیں وہ برڈز میں پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن میمل میں پریزنٹ نہیں ہوتی ایک تو ڈیفرنٹ ہمارے پاس ہو گیا یہ سیکنڈلی ہمارے پاس ہے لنگز کا سٹرکچر لنگز کا سٹرکچر یہ ہے کہ میملز کا اگر آپ لنگز دیکھیں جیسے کہ ہمارے ہم بھی میملز میں شامل ہیں تو ہمارے لنگز میں ہوتے ہیں ایلویلائی تھیلیاں ہوتی ہیں چھوٹی جن کو ہم ایلویلائی بولتے ہیں لیکن لنگز جو برڈز کی ہوتی ہیں ان کا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا ان کے لنگز میں ایک سٹرکچر ہوتا ہے پیرابرونکائی جس طرح کہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے یہ جو لائننگز ہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیرابرونکائی پیرابرونکائی میں اصل میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں گیشی سکچینج ہوتا ہے گیشی سکچینج ہوتی ہیں اور پھر اس کے بعد گیشی سکچینج کے بعد ایر جو ہے وہ ریموو ہو جاتی ہے کاربرنیک سائٹ والی اس کے علاوہ یونیٹ ڈریکشنل فلو ہوتا ہے یہ تین ڈیفرنس ہم نے پڑھ لیا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریسپریٹری آرگنز برڈز کے کون کون سے ہیں ایکسٹرنل نیرز ہے توسرا ٹریکیا ہے تیسرا پیر آف لنگز ہے اور ایر سیکس ہیں یہ مین ریسپریٹری آرگن ڈائیگرام میں بھی دکھا دیا ہے یہ لنگز ہیں یہ جو بلو کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ ایر سیکس ہیں اور اس میں جو ہے وہ پوسٹیریر ایر سیکس انٹیریر ایر سیکس ایبڈومینل کو اور لنگز کو اور ٹریکیا کو انٹرکلیوکولر سیکس سرویکل سیکس سب کو مینشن کر دیا ہے لیکن ہمیں اتنا زیادہ ساری سیکس کے اباؤٹ پڑھنے کا ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت ہیں ہم اس کو شورٹلی ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کو ایکسٹرنل نیرز کو ریسپریٹری آرگنز کا فرسٹ جو ہے آرگن وہ ہے ایکسٹرنل نیرز ایکسٹرنل نیرز میں یہ ہول لیکس سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ باڈی کی آٹسائیڈ پر موجود ہوتا ہے اور یہاں سے ہواہ انٹر ہو کے فرنکس تک چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی شیپ ڈیفرنس ہوتی ہے سرکولر ہو سکتے ہیں آوال ہو سکتے ہیں سلٹ لائٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ایکسٹرنل نیرز کے بعد فرنکس فرنکس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے مین آرگن آجاتا ہے لنگز آجاتے ہیں پیر آف لنگ موجود ہوتے ہیں برڈز میں اچھا ٹریکیا ایک کونیکشن ہے فرنکس اور لنگز کے درمیان ٹھیک ہے اب لنگز کا ہم دیکھتے ہیں کہ لنگز میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں آلویلائی نہیں ہوتا اس میں پیرا برونکہی کا سٹرکچر موجود ہوتا ہے جس میں گیشیس اکسچینج کا پروسیس ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو موسٹ امپورٹن سٹرکچر ہے وہ ہے ائر سیکس کا ائر سیکس کا نمبر جو ہیں وہ برڈ میں ویری کرتے ہیں نائن ٹو الیون ہوتے ہیں لیکن موسٹی برڈز میں نائن ائر سیکس پائی جاتی ہیں اور دوسری ان کی امپورٹن بات کے یہ تین والڈ سٹرکچر ہوتا ہے ائر سیکس کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ائر سیکس کے بینفیٹس کیا ہیں یونی ڈیریکٹن فلو اف ائر ائر سیکس کی وجہ سے ہوتا ہے اور آکسیجن کو ہائی کونٹرٹی میں سٹور کیا جا سکتا ہے برڈز میں اور ایکسٹرا ہیٹ ریموف کی جا سکتی ہے ائر سیکس کی وجہ سے اور ائر سیکس کا جو سب سے بڑا بینفیٹ کے جو برڈز میں سنسٹیو آرگنز ہوتے ہیں ان کو کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ائر پیسیج ہم شورٹلی پہلے دیکھیں گے پھر اس کو ڈیٹیل میں ڈیسکس کریں گے ائر ہمارے پاس اینٹر ہوتی ہے ایکسٹرنل نیئرز کے تھو ایکسٹرنل نیئرز سے گئی ٹریکیا میں یہ ڈیائگرام میں دکھا دیا یہ ہم پہلی ڈیائگرام پہلے دیکھیں گے یہ ٹریکیا کو موڈل ڈیائگرام ہے برڈز کا جیسے ریسپریٹری سسٹم اصل میں جو ڈیائگرام پہلے میں شیئر کر چکی ہیں آپ سے ویڈیو کے شروع میں اب ہم موڈل کے طور پر سمجھنے کے لیے لیں گے اس کو یہاں سے ٹریکیا میں انٹر ہوئی پوسٹیریر سے ایکس میں ڈیریکٹ جائے گی ماملز ماملز جائے گی انٹریری سیکس سے ٹریکیا کے تھوڑ دوبارہ باہر نکل جائے گی یہ ہمارے پاس تھا چھوٹ پیسج بھی اب ہم دیکھتے ایکس پینڈ ہو رہی ہے یہ باہر کو ایر لگا ہے ایکس پینڈ ہو رہی ہے سیکس یعنی کہ پھائل رہی ہے جس سے ایر جو ہے اس کے اندر انٹر ہو جائے گی سٹیپ ون ہو گیا ہمارا کلیر سٹیپ ٹو میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا سٹیپ ٹو میں کیا سیکس ہیں یہ کونٹریکٹ ہوں گی میں بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ دونوں سیکس کونٹریکٹ کیوں ہو رہی ہیں یہ بھی ایر دکھایا ہوا پہلے اس طرح سمجھ لیں سٹیپ ٹو میں کیا ہوا یہ سیکس جو ہے کونٹریکٹ ہوئی کوئی بھی چیز جب کونٹریکٹ ہوتی سکر تی کیسے ہوتا ہے کہ اس میں کونٹر کرنٹ فلو ہم دیکھتے ہیں کہ کونٹر کرنٹ فلو کیا ہوتا ہے کہ اس میں اپوزیٹ ڈریکشن ہوتی ہے جو ایر ہمارے پاس گئی ہے وہ اس ڈریکشن میں موو کر رہی ہے ایر ہمارے پاس اس ڈریکشن میں موو کر رہی ہے اور لیکن جو بلڈ ہو گا وہ ہمارے پاس اس ڈریکشن میں موو کر گا یہ ہمارے پاس ہو گیا کونٹر کرنٹ ٹھیک ہے اب ایر یہاں سے گزرتی جائے گی اور آکسیجن دیتی جائے گی بلڈ کو اور بلڈ یہاں سے ادھر کو موو کرے گا اور کاربن نکالتا جائے گا ایر میں یہ ہمارے پاس ہو گیا کونٹر کرنٹ فلو ٹھیک ہے اس کے بعد گیش کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سٹیپ 3 میں ہمارے پاس گیش کے بعد کیا ہو گا ساری ڈی اکسیجن ایر مطلب جس میں اکسیجن نہیں ہوتی چلی جائے گی انٹیریئر سیکس میں جب ایر اینٹر ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز اکسپینڈ کرے گی پھیلے گی جب اس نے کوئی چیز نکال لی تو وہ کونٹریکٹ کرے گی سٹیپ 4 میں سیمپل کیا ہوگا میں دیکھیں کونٹریکٹ کر رہی ہے یہ کاربن ایک سائیڈ والی یہ ٹریکیا کے طور باہر ہی ہمارے سٹیپ 4 ہوئے کمپلیٹ اس کے بعد ہم دیکھ رہی ہے کہ میں اب بھی بتاؤں گی وہ اپنے دھیان سے سننی ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لیے اس کو سٹیپ 4 میں دیوائیٹ کر لیا چھیک ہے کہ ہمیں سمجھ اچھ تر آجائے لیکن یہ جو ایکسپینڈ ہوتی ہے انٹیریئر سیک اور پوسٹیریئر سیک ایکسپینڈ بھی سیم ٹائم میں ہوگی اور کانٹریکٹ بھی سیم ٹائم میں ہوگی ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہ یہاں پہ دیکھیں کہ انٹیریئر اور پوسٹیریئر جو ہیں اس پکچر میں دیکھ لیتے ہیں ایکسپینڈ سیم ٹائم پہ ہو رہی یہ دیکھیں ایکسپینڈ کا باہر کو ایرو لگ اس کا مطلب کہ ایکسپینڈ ہوئی ہیں یہاں سے ایکسپینڈ ایر چلی گئی اس میں اور سیم ٹائم میں جو پیرا برانکوائک میں دی ایکسپینڈ ایر تھی وہ چلی گئی آگے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگئی جگہ خالی ہمارے سیم ٹائم میں انٹریئر سی بھی کونٹریکٹ ہوگی اور ڈی اکسپینڈ ایر نکال دے گی باہر ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے سمجھنے کے لئے اس کو فور سٹیپ نے ڈوائٹ کیا ہے لیکن یہ ایکسپینڈ اور کونٹریکٹ سیم ٹائم میں ہوگی اور سیم ٹائم میں اپنے ادر ایر ہوا بھریں گی سیم ٹائم میں باہر نکال لیں گی ٹھیک ہے اب ہم اس کے بعد چلتے ہیں rate of breathing کا birds جو larger birds ہوتے ہیں ان کا breathing rate کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں جو smaller birds ہیں جن کا weight 300 gram سے کام ہوتا ہے ان کا breathing rate 30 to 60 15 to 30 bits per minute ہو گا respiration adaptation دیکھ لیتے ہیں کہ birds میں جب ان کو oxygen کے highly demand ہوتی ہے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو وہ normal rates ہے جن کا normal rate 15 to 30 minutes اس سے 12 to 25 times زیادہ breathing rate زیادہ بڑھا سکتے ہیں یہ اس کے respiratory adaptation ہے good thing ہے اس ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو shortly کہ ہم نے کیا discuss کیا کہ ایر ٹریکیہ میں آئی ٹریکیہ سے پوسٹیئر سیکس میں آئی پوسٹیئر سیکس کونٹریکٹ ہوگا لنگز میں بیدے گا وہاں پہ گیشی سکسنج ہوگا پیرا برونکائی میں اس کے بعد انٹیر سیکس میں ڈی تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور باقی اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ باقی سب اسے فائدہ حاصل کر سکیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب جب آپ کریں گے تو آپ کو بیل آئیکن کا بٹن بیل میرے